جمال نے تو اب ساری حدیں پار کر دی ہیں پہلے تو وہ باہر لوگوں کو لوٹتا تھا تنگ کرتا تھا لیکن اب اس نے اپنی ہونے والی منگیتر کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ اب ایک بہت گنونہ کام کرنے جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جمال بھی ایمن کی آفیس میں پہنچ جائے گا اور اس کے ساتھ وہاں جا کر بھتتمیزی کرتا ہے اس کو کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے جو میری ماں کے ساتھ حرکت کی ہے تمہیں اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی اور وہ کہیں گی کہ یہ کوئی جگہ ہے بات کرنے والی تمہیں تمیز تو ہے ہی نہیں لیکن تم اس حد تک آ جاؤ گے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا وہ اس کو کہتی ہے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ لیکن وہ تو بہت ہی ڈیٹ لڑکا ہے وہ اس کے آفیس کے باہر ہی لیٹ جائے گا کہتا ہے جب تک تمہارے ماں باپ میری ماں سے معافی نہیں مانگے گئے تو میں یہاں سے ہیلوں گا نہیں تو وہ اس کو کسی طرح سے کر کے وہاں سے بھگا دیتی ہے لیکن اگلے دن سے پھر سے اس نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں اس دفعہ تو جمال تو بچنے والا نہیں ہے وہی پہ پہنچ جاتا ہے راہم راہم تو اس کو مار مار کر برا حل کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے کہتا ہے یہ کیا میں حرکتیں دیکھ رہا ہوں میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا مجھے اپنے آفیس میں ڈسپلن چاہیے اور تم اس طرح کی حرکتیں کا رہی ہو یہ کون ہے اس کو لے کر یہاں سے دفعہ ہو جاؤ اور آئندہ مجھے یہ یہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے وہاں پر تو ایمن کسی طرح سے بات کو سنبھا لیتی ہے اور گھر جاتی ہے اور گھر جا کر وہ بھی بہت بڑا ہنگامہ کرتی ہے اور اپنی پوپو کا کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے آفیس میں آ کر ایسی حرکتیں کی ہیں آپ اس کو کچھ سمجھاتی کیوں نہیں تو یہاں پر پھر اس کی پوپو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گی کہ تم پریشان ہی ہو میں اس سے بات کرتی ہوں اور ایمن کہے گی یہ صرف بات نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے بنا اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا ہے اور آئندہ وہ وہاں پر آیا تو میں یہ رشتہ ہتم کر دوں گی یہ بات سن کر اس کی پوپو تو ایک دم سے دھنگ رہ جاتی ہیں وہ کہتی ہے نہیں نہیں تم پریشان نہیں ہو وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا میں اس کو سمجھا لوں گی ایسا کہ ایمن ان کو دھنگی دے چکی ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں یہ رشتہ ہتم کر دوں گی لیکن ایمن بچاری کو تو معلوم ہی نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جی تو آنے والی اپسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ ایمن کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے جیسے کہ شروز جو کہ راہیم کے چھوڑے برادر ہیں وہ اس کے ساتھ غلط حرکت کریں گے جی تو وہ اس کو بری طرح سے چھونے کی کوشش کرتے ہیں جس پر کہ ایمن بے انتہا نراض ہو جاتی ہے وہ اس کو پیار سے سمجھاتی ہے کہ میرے ساتھ بتمیزی نہ کرو تم جس ٹائب کی لڑکی سمجھ رہے ہو میں تو ویسی بالکل نہیں ہوں اور وہ اتنے غصے میں آ جائیں گی کہ ان کے موہ پہ تھپڑ مار دیں گی لیکن شروز کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس لڑکی کے اتنی حمد وہ غصے میں آ کے اس کو سوئنگ پل میں دھکا دے دیں گے جس سے کہ ایمن بیچاری کے طبیت ایک دم سے خراب ہو جائے گی جی تو وہیں پر پہنچ جائیں گے راہیم جو کہ اس کی جان بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سے اس کے بائی کی گلتی کی معافی مانگے گے لیکن یہ بات تو یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جل تھی راہیم کو اب خاتھ تھامنا پڑے گا ایمن کا جی تو اس کے بائی کی گلتیوں کی سزا اس کے بائی کو بھگنی پڑے گی لیکن آگے کی سٹوریز تو کافی انٹرسٹنگ ہیں تو بسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو پائیں گے یا نہیں کیا ان میں پیار ہوگا نہیں کیا اب دونوں بائیوں کے آپس میں درار آ جائے گی جی تو اب ایمن اور راہیم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بننے والے ہیں جس کو کہ شروز دے کر ایک دم سے آگ بھگولہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی ماں کو کہیں گے میں نے تو اس لڑکی کو پسند ہی کیا تھا لیکن اس لڑکی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا میں سمجھتا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن یہ تو بہت الڑ لڑکی ہے لیکن شروز کو تو اپنی محبت نہیں ملنے والی یہ تو اس کی محبت کسی اور کے حصے میں آئے گی یعنی کہ اس کے بردر راہم کے حصے میں تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے اب ان دونوں بائیوں کے درمیان رشتہ تو آنے والی ایپیسوڈز کافی انٹرسنگ ہونے والی ہیں تو آپ کو کیا لڑکی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں جمال نے تو اب ساری حدیں پار کر دی ہیں پہلے تو وہ باہر لوگوں کو لوٹتا تھا تنگ کرتا تھا لیکن اب اس نے اپنی ہونے والی منگیتر کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ اب ایک بہت گنونہ کام کرنے جا رہا ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جمال بھی ایمن کی آفیس میں پہن جائے گا اور اس کے ساتھ وہاں جا کر بھت تمیزی کرتا ہے اس کو کہتا ہے تمہارے ماں باپ نے جو میری ماں کے ساتھ حرکت کی ہے تمہیں اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی اور وہ کہیں گی کہ یہ کوئی جگہ ہے بات کرنے والی تمہیں تمیز تو ہے ہی نہیں لیکن تمہیں اس حد تک آ جاؤ گے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا وہ اس کو کہتی ہے جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ لیکن وہ تو بہت ہی ڈیٹ لڑکا ہے وہ اس کے آفیس کے باہر ہی لیٹ جائے گا کہتا ہے جب تک تمہارے ماں باپ میری ماں سے معافی نہیں مانگے گئے تو میں یہاں سے ہیلوں گا نہیں تو وہ اس کو کسی طرح سے کر کے وہاں سے بھگا دیتی ہے لیکن اگلے دن سے پھر سے اس نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں اس دفعہ تو جمال تو بچنے والا نہیں ہے وہی پہ پہنچ جاتا ہے راہم راہم تو اس کو مار مار کر برا حال کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے کہتا ہے یہ کیا میں حرکتیں دیکھ رہا ہوں میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا مجھے اپنے آفیس میں ڈسپلن چاہیے اور تم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو یہ کون ہے اس کو لے کر یہاں سے دفعہ ہو جاؤ اور آئندہ یہ یہاں پر نظر نہیں آنا چاہیے وہاں پر تو ایمن کسی طرح سے بات کو سنبھال لیتی ہے اور گھر جاتی ہے اور گھر جا کر وہ بھی بہت بڑا ہنگامہ کرتی ہے اور اپنی پوپو کا کال کر کے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے میرے آفیس میں آ کر ایسی حرکتیں کی ہیں آپ اس کو کچھ سمجھاتی کیوں نہیں تو یہاں پر پھر اس کی پوپو یہ کہتا ہے نظر آئیں گی کہ تم پریشان ہی ہو میں اس سے بات کرتی ہوں اور ایمن کہے گی یہ صرف بات نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو سمجھانا ہے ونہ اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا ہے اور آئندہ وہ وہاں پر آیا تو میں یہ رشتہ ہتم کر دوں گی یہ بات سن کر اس کی پوپو تو ایک دم سے دھنگ رہ جاتی ہیں وہ کہتی ہے نہیں نہیں تم پریشان نہیں ہو وہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا میں اس کو سمجھا لوں گی ایسا کہ ایمن ان کو دھنکی دے چکی ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں یہ رشتہ ہتم کر دوں گی لیکن ایمن بچاری کو تو معلوم ہی نہیں اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے جی تو آنے والی اپسوڈ میں دیکھا جائے گا کہ ایمن کے ساتھ کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے جیسے کہ شیروز جو کہ راہیم کے چھوڑے برادر ہیں وہ اس کے ساتھ غلط حرکت کریں گے جی تو وہ اس کو بری طرح سے چھونے کی کوشش کرتے ہیں جس پر کہ ایمن بے انتہا ناراض ہو جاتی ہے وہ اس کو پیار سے سمجھاتی ہے کہ میرے ساتھ بتتمیزی نہ کرو تم جس ٹائب کی لڑکی سمجھ رہے ہو میں تو ویسی بالکل نہیں ہوں اور وہ اتنے غصے میں آ جائیں گی کہ ان کے مو پہ تھپڑ مار دیں گی لیکن شیروز کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس لڑکی کی اتنی حمد وہ غصے میں آ کے اس کو سوئنگ پل میں دھکا دے دیں گے جس سے کہ ایمن بیچاری کے طبیت ایک دم سے خراب ہو جائے گی یہ تو وہی پر پہنچ جائیں گے راہیم جو کہ اس کی جان بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس سے اس کے بھائی کی گلتی کی معافی مانگے گے لیکن یہ بات تو یہاں پر ختم ہونے والی نہیں ہے آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جل تھی راہیم کو اب ہاتھ تھامنا پڑے گا ایمن کا جی تو اس کے بھائی کی گلتیوں کی سزا اس کے بھائی کو بھگنی پڑے گی لیکن آگے کی سٹوریز تو کافی انٹرسٹنگ ہیں تو بسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہو پائیں گے یا نہیں کیا ان میں پیار ہوگا نہیں کہ اب دونوں بھائیوں کے آپس میں درار آ جائے گی جی تو اب ایمن اور راہیم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں بننے والے ہیں جس کو کہ شیروز دے کر ایک دم سے آگ بگولہ ہو جائیں گے اور وہ اپنی ماں کو کہیں گے میں نے تو اس لڑکی کو پسند ہی کیا تھا لیکن اس لڑکی نے میرے ساتھ یہ حرکت کی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا میں سمجھتا تھا کہ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن یہ تو بہت الگ لڑکی ہے لیکن شیروز کو تو اپنی محبت نہیں ملنے والی جی تو اس کی محبت کسی اور کے حصے میں آئے گی یعنی کہ اس کے بردر راہم کے حصے میں تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے اب ان دونوں بھائیوں کے درمیان رشتہ تو آنے والی ایپیسوڈز کافی انٹرسنگ ہونے والی ہیں تو آپ کو کیا لائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں